اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے اٹھائیس فروری دوہزار چوبیس بدھ کا دن ہے اور سیاسی حل چل جاری ہے پی ڈی ایم آج بھی ایک نقام اتحاد پی ڈی ایم ٹو جس کو نام دیا ہے کیا گل کھلا رہا ہے آپ اندازہ لگائیں پاکستان تحریک انصاف کی سیٹے بجے جمہوری نظام ہے ویسے تو ہائیبرڈ رجیم اب تو ہر کوئی کہہ رہا ہے اس میں کیونیشوز میں بات ہوگی کہ پہلے لندن پلان کا اب سٹیج کیا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ گفتگو پہلے ہوگی اور عرفان نواز میمن جو ہے اس کو توہینی عزالت کیس میں غیر حاضری پر شوکاز نوٹس اسلام آدھائی کو نے واپس لے لیا مرزا بٹو کیس چار کے وارنٹ جاری ہو گئے اور الیکشن کمیشنر صدارتی انتخاب کے شیڈیول کا جو علامیہ میں نے ڈسکس کر لیا ہے لیکن ساتھ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے متعلق عمر یوہب نے کیا دعویٰ کیا ہے اور علیہمین گنڈاپور کیا انیس مارچ تک کس کیس میں زمانہ دوری سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں آپ کے ساتھ لنڈن پلان دیکھیں لنڈن پلان میں نے اس وقت بتا دیا تھا کہ انسٹال کرنا ہے ہائیبرٹ رجیم میں پاکستان مسلم لک نون کو اور وہی پی ڈی ایم کا جو تجربہ تھا وہی چلے گا آگے میں کہتا رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ میں تاریخی طور پر آپ کو یاد ہوگا پانچ مارچ سے یہ بات کر رہا ہوں دوہزار بائیس سے تئیس سے کہ پاکستان کو مساکے پاکستان کی ضرورت ہے آج سیاسی جماعتیں کٹھی ہوں یہ ملک آگے جائے گا مگر نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر یہ سیاسی جماعتیں کٹھی ہو جائیں تو پھر یہ جو باقی ظلم اور زیادتیاں جو ہو رہی ہیں یہ رک جائیں گی میرڈ پہ چیزیں آ جائیں گی جو ووٹ ہے ڈالا جائے گا وہ ہی نکلے گا اس طرح نہیں کہ جو ووٹ نہیں ڈالا وہ نکل آیا ابھی آپ نے خود دیکھ لیا کہ ری کاؤنٹنگ میں کیا کچھ ہو رہا ہے ری کاؤنٹنگ کی اندر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں کیا ہونے کو جا رہا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے اور ہم جتنا مرضی ہم کہیں اس نظام کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں یہ نظام نہیں چلنے دیرہ آپ کو اور یہ نظام اس حد تک زنگالود ہو چکا ہے کیا آپ کی یعنی لوگوں کو کسی نہ کسی ایک ادارے پر یقین عدالتوں پر یقین رہتا تھا لیکن عدالتیں ہم خود دیکھ رہے ہیں ہم خیال ججز اور جس طرح سے ہماری عدالتیں ہیں ہر کیس کو اپنے طریقے سے میرٹ تو مجھے نہیں نظر آتا معذرت کے ساتھ مجھے تو نہیں میرٹ نظر آ رہا زلفکار علی بھٹو صاحب کے یہ عدالتی قتل ہے جس طرح ٹرائل سے کیس اٹھا کر سیشن کوٹ سے ہائی کورٹ لے کر گیا ہائی کورٹ میں جس طرح پھر اس کو ٹرائل چلایا گیا جس طرح رائٹ ٹو فیر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسس آف لاؤ اس وقت نہیں تھا وہ وائلیٹ کیا آپ کو انصاف کا قتل کیا گیا زلفکار علی بھٹو مختلف درخواستیں تو دینی تھی منظور ملک صاحب بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں عدالتی معاون کے طور پر اور تاریخ درست کرنا چاہتے ہیں یعنی ایک وقت میں وہ اس تاریخ درستگی میں ابھی جو آج لے کر چل رہے ہیں اس کو کوئی درست کرنا چاہا ہم ماضی کو درست کرنے جا رہے ہیں آج جو حال میں جو چل رہا ہے جو مستقبل میں ہونے والا ہے کیا ہم نے اس طرف سوچا کہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں گے نہیں کرنا در حالات اور بلا واقعات کچھ اس طرح اس کے ہی ہیں اس میں وان ایٹی سیکس میں ایڈوائزری جیورو سیکشن ہے ایمپیکٹ جیجمنٹ کا ہونا نہیں آپ کیا سکتے ہیں کہ فلاؤز ہیں اگر اس طرح فلاؤز شروع کرنا کریں گے تو بہت سے سوالات جنم دیں گے آنے والے جنوں میں جو جوروزیکشن آپ ایکسٹینڈ کر سکیں گے لارج کر دیں گے اس کے ریپرکیشنز کیا آئیں گے یہ فیصلہ ہونا ہے عمران ریاض کا کیس صبح کے لیے لگا ہے آج انشاءاللہ انڈی کرپشن کی کورٹ پہ پیش ہونا ہوگا ریکارڈ پہ شوکاز جاری کر دیا ہے کیس کوئی نہیں ہے میں تمام تفصیلات اب تک بتا چکا ہوں آپ کو ایک بھی ابھی تک ایویڈنس نہیں ہے اس کی اخراج مقدمہ کی درخواست لکھ دیئے باقاعدہ ڈائریکٹر جنرل انڈی کرپشن کو اور سرکل آفیسر کو باقاعدہ وہاں بصول بھی کرا دی ہے کہ یہ مقدمہ جن چار بنیادوں پہ بنایا ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا پہلی بنیاد بتائی انہوں نے کہ جناب اپنی استاد سے زیادہ اساسے خریدے ہیں وہ سیکشن پانچ دو میں اکبر ہی نہیں ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کون سا سیکشن پہلے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ اس کی آمدن ہے اور یہ اساسے ہیں چونکہ نہ عمران ریاض کے والد صاحب اور نہ عمران ریاض نہ ان کے بھائی کسی سرکاری میکمے میں وہ ایک کانٹیکٹر کے طور پر رہے اور وہ دو ہزار انیس دسمبر سے ریٹائر ہو چکے ہیں ریٹائرمنٹ کے ایک مہینے کے بعد آپ ریٹائرمنٹ کے چار سالوں بعد آپ یہ مقدمہ چلا نہیں سکتے آپ یہ پروسیڈنگ چلا نہیں سکتے اونے بونے داموں کا کہتے تھے میں آپ کے پہلے بتا دیا کہ ایک کروڑ دس لاک اور کہاں چار کروڑ پنٹالیس لاکھ روپے کا ٹھیک کا اور وہ ٹیکس بھی بہقاعدہ ادا کیا زمین خریدنے کا کہتے تھے زمین ساری خود خریدی ہے انتقالہ چڑھے ہیں کسی بھی انفرادی نہیں ہے نہ پٹواری نہیں ہے نہ کسی نے کسی نے کوئی ایکشن آج تک کوئی درخواست نہیں نہ دا تحصیل دار دنی سو مچ سو وہ جو ٹھیکے کے بارے میں کہتے ہیں وہ اوپن آکشن ہوئی اخوار میں اشتہار آیا بہاقاعدہ اس کی بڈ ہوئی اور بڈ کے مطابق سارا اور ابھی تک کوئی سرکاری افسر اس میں پکڑا نہیں گرفتار نہیں کیا وہ سرکاری افسر نے کیا 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 ایسا کام کیا سرکاری افسر نے وہ آپ لوگ کے سامنے کچھ نہیں ہے there is nothing on record پھر بتایا کہ جناب نجائز تعمیر ایک so called صحافی کا لفظ استعمال کیا نام یعنی شرم سے ڈوبننے کا مقام ہے ڈائریکٹر انٹی کرپشن کا یہ کام تو نہیں ہے اس طرح کی الفاظ استعمال کرنا یہ استغاثہ جہاں سے لکھے آیا وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نجائز تعمیرات کی اگر بات کی تو نجائز تعمیر تو تھی کوئی نہیں ایک سیکڑوں کنال میں چند پچاس کنال ہی چلے لگا لیں ایسے پچاس کنال نہیں ہے یہ تو دو تین کنال میں میں مزاکن کر رہا ہوں دو تین کنال یا چار پن کنال پہ کس جگہ گھڑوں کا استول اگر بنا اگر باقی چیزیں بنی تو وہ غیر کریں میں چونکہ وہاں خود راکیاں ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے اطلاع یہی ہے کہ ریکارڈ پیش نہیں کریں گے ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ ریکارڈ پیش ہو ہم خود پیش ہوں خود آکے دالت کے سامنے بحث کریں اور کچھ چیزوں کو آگے لے کے جائیں عمیران خان صاحب نے سنی تحاد کاؤنسل کی طرف سے جو امیدوار جو ہے نا عمیران خان صاحب جیل میں ملاقات کی بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی اور سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے نام نامزد کر دی ہیں انہوں نے آمیر ڈوگر کو نامزد کی ہے سپیکر کے لیے ڈپٹی سپیکر کے لیے جنید خان نامزد ہوئے اور کافی عرصے بعد ہمیں پہلے بھی بتا دیا لیکن پھر دور آتا جلو ڈپٹی کمیشنر جو ہیں اسلام آباد ان کو ایک اور حاضری پہ پیشنا ہونے کی وجہ سے ایک شوکاز جاری ہوا تھا وہ واپس لے لیا کیا پیش ہوں جنانی اجسس بابر ستار نے غیر حاضر لینے پر شوکاز جاری کیا تھا جواب دینے کی باعت کی تھی وہ آئے اور ان کے غیر حاضر ہونے پر شوکاز نوٹس کو واپس لے لینے کی استعداد جس کو منظور کر لیا گیا سندھ آئیکون نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بھائی میر ملزا بھٹو کے قتل کیس میں ملزمان کی بریت کے خلاف اپیل پر انتقال کر جانے ملزم کو متعلقہ سہچوں کو تصدیق کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا جسید نحمت اللہ پھول فوٹو کی سرپرائی میں دو روک نہیں بینچ کے رو برو جسید اپنا بینظیر بھٹو شہید کے بھائی ملزا بھٹو قتل کیس کی جانب سے بریت کے کیسوں کی سمات ہوئی چار ملزمان کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے اور قابل زمانت وارن جاری کیئے ملزم غلام مصطفیٰ گلزار احمد زفر احمد اور رسخر احمد آخر میں علیمین گھنڈاپور کی رہداری زمانت جو ہے نا وہ منظور ہو گئی ہے جو کہ نامزد وزیراعال ہے انیس مارچ تک یہ زمانت منظور کی ہے جو ہے نا جی جسید اشتیاک ابراہیم اور جسید وقار احمد نے کیا دالت نے حکم دیا کہ علیمین گھنڈاپور کو کسی مقدمہ نہ گرفتار نہ کیا جائے یعنی یہ یہ حفاظتی زمانت اور کوشش یہی ہے کہ اس طرح سے حلف نہ لے سکے حلف تو انہوں نے لینا ہے وزیراعال ہے نامزد ہیں اور جان بوجھ کے اس کو بھی ڈیلے کیا ہے تاکہ یہ آخر کوئی جمہوری طریقے سے قرادہ دے نہ پاس کر دیں اور باتیں ذکر نہ ہیں جب ملک میں نائنصافیت ہو رہی اس پہ گفتگو نہ ہو سکے اس پہ تو یہ بات اور گفتگو ہوتی رہے گی یہ مقدمہ اپنا نکتہ نظر آپ کا اپنی جگہ ہونا چاہیے لیکن پاکستان میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ڈیو پروس اف لا نظر نہیں آتا موقع ایسا ہے سیاسی جماعتیں کٹھی ہوں اس ملک کو بہتری بہتری کی طرف لے کر جائیں بھلائی کے لیے سوچیں خیرون ناسی میں ینفہون ناس سوچیں وہ ختم ہونی چاہیے لیکن کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نفرت کیسے بیچ بھوئے ہیں کہ جگہ ہی کوئی نہیں ملتی ہے اس سے مزید نفرت پیدا ہوتی ہے اور آپ نے خود دیکھ لیا کہ جو بوٹ کو عزت دو کا نعرہ لاتے تھے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے آج کہاں ہیں آج ملازم بنے ہوئے ہیں لیکن دوسری طرف عمران خان کھڑے ہیں کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے موسیقی